یہودی بائبل کا قدیم ترین نسخہ 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر میں نیلام امتدان زمانہ سے محفوظ رہنے والا عبرانی بائبل کا قدیم ترین نسخہ نیلامی کے بعد اسرائیل بھیجا جا رہا ہے جہاں اسے ایک عجائب گھر میں رکھا جائے گا بدھ کے روز نیو یارک کے مشہور نیلام گھرد سودبے ام میں یہ نسخہ 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر میں نیلام کیا گیا ہے یہ چرمی جلد میں بند ہے جسے ہاتھ سے تحریر کیا گیا ہے قریباً مکمل عبرانی نسخہ رومانیا میں امریکہ کے سابق سفیر الفرڈ ایچ موسیس نے خریدا ہے انہوں نے اسے اے این یو موزم آف دی جیوش پیپل کے لیے خریدا ہے جو طلعبیب میں واقعی یہودی تاریخ کا ایک مشہور موزم بھی ہے اس نسخے کا نام کوڈیکس ساسون ہے جسے 880 سے 960 ہیسوی کے دوران لکھا گیا تھا اسے اراقی یہودی تاجر کے بیٹے ڈیویڈ سولومن ساسون نے خریدا تھا جب لندن میں اس نے اپنا گھر خالی کیا تو اس میں یہ نایاب شے بھی سامنے آئے کوڈیکس قدیم نسخے کو کہا جاتا ہے جبکہ ساسون کا نام اس کے مالک کے نام پر رکھا گیا ہے موسیقی